اللہ 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 یا ایہواللزین آمنوا قو انفسکم و اہلیکن نارا بچاؤ اپنے آپ یہاں پر غور کیجئے پہلے اپنی جان آئی ہے اور یہ ہے بہت صحیح انداز قرآن مجید میں اس حقیقت کو چاہے بہت سے لوگوں کو پسند نہ آتی ہو اس لیے کہ یہ بات بظاہر جو ہے آدمی سوچتا ہے کہ کیا یہ بھی ممکن ہے کہ انسان بھاگے گا اپنے باپ سے اپنی ماں سے قیامت میں تو نفسی نفسی کا معاملہ ہوگا میں بچ جاؤں میں چھوٹ جاؤں باقی سب جہنم میں جھوک دیے جائیں جھوک دیے جائیں چاہے میرے اولاد کو جھوک دو میرے مال بالدین کو جھوک دو میرے بہنوں بھائیوں کو جھوک دو میری بیوی کو یا بیوی کہے گی شوہر کو جھوک دو مجھے کسی طریقے سے بچانے قرآن مجید کی تو نصے سریعے اسی طریقے سے وہ جو سورہ ماری میں فرمایا گیا کہ انسان تو چاہے گا کسی طریقے سے سب کو فدیے میں لے لے بیٹے کو بھی بیوی کو بھی اور ماں باپ کو بھی رشتہ داروں کو بھی میرے پورے کنبے اور گھرانے کو بھی یہاں تک کہ تمام انسانوں کو جھوک دے کسی طرح مجھے بچا لیں یہ نفسی نفسی جو حشر میں ہونی ہے یہاں بھی آپ کے سامنے رہنی چاہیے کہ آپ سب سے پہلے اللہ کے ہاں جواب دے اپنی ذات کے لیے باقی کے لیے آپ صرف کوشش کر سکتے ہیں اولاد کے لیے کوشش کر سکتے ہیں بیوی شوہر کے لیے شوہر بیوی کے لیے کوشش کر سکتے ہیں والدین کے لیے آپ کوشش کر سکتے ہیں کیسے گڑ گڑا گڑ گڑا کر حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا کیسے آجزی کے ساتھ کس طریقے سے عدب کو منہوز رکھتے ہوئے کیسے گڑ گڑا گڑ لیکن نہیں ایمان میں لائے شخص تو آپ دوسرے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں صرف جیسے کہ حضور سے خطاب کر کے فرمایا گیا اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَدْتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ يَحْدِي مَنْ يَشَاء آپ کو اختیار نہیں ہے کہ جس کو چاہے ہدایت دینے یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے جس کو چاہے گا ہدایت دے گا آپ کوشش کر سکتے ہیں آپ کے ذمہ تبلیغ ہے آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے آپ کے ذمہ تبعین ہے مضاحت ہے آپ کے ذمہ یہ ہے کہ بار بار کہیں لیکن یہ کہ اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں تو یہ بات جان لیجئے اصل اختیار ہے اپنا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ غَلَّا اِزَا تَدَیْتُمْ تمہارے اوپر ذمہ داری جو ہے وہ اپنی ہے اور تمہیں ہرگز نفتان نہیں پہنچائے گی کسی کی گمراہی جبکہ تم ہدایت پر یہی وجہ ہے کہ یہاں سب سے پہلے عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ آیا بچاؤ اپنے آپ کو یہ تو تمہارے اوپر یہ تو گویا کہ فرض عین کے درجے میں ہے اس پر تو تم کلیتاً مکلف ہو کوئے اپنے آپ کو بچاؤ اپنا تو تمہیں اختیار حاصل ہے البتہ اس کے بعد جو حیثیت اللہ نے تمہیں دی ہے تمہیں کنبے کے سربراہ کی حیثیت سے ہو تو اہلیکم اب ان کو بچانے کی کوشش تمہارے ذمہ سب سے پہلے اسی کی ہمیں شرع ملتی ہے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے تقویٰ کی تلقین فرماتے تھے تو پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرتے تھے اُوسی کم وَنَفْسِي بِتَقْوَ اللَّا میں تمہیں بھی وسیعت کر رہا ہوں اور اپنے نفس کو بھی کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کریں پھر جب آپ دعوت اور تبلیغ کے اندر بھی ترتیب بھی آپ کو معلوم ہے پہلے اپنے گھر والوں سے بات شروع کیے پھر اپنے رشتداروں کو انظر اشیرتک الاقربین پھر اپنی قوم اور اس میں خاص طور پر وہ ختمہ ذہن میں رکھئے کہ اپنے گھرانے کی اپنے قریب کی اپنی جو عزیز خواتین تھی انہیں جمع کر کے اور آپ فرما رہے ہیں اے فاطمہ محمد کی لخت جگر بچاؤ اپنے آپ کو نکالو اپنے آپ کو جہنم سے آگ سے اس لیے کہ قیامت کے دن مجھے تمہارے بارے میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا اے صفیہ محمد کی اللہ کے رسول کی پھپی صلی اللہ علیہ وسلم ورزی اللہ تعالی عنہ انقضی نفسکی من النار فاندی نام لکو من اللہ شایع میں تمہیں اللہ کے ہاں میں کام نہیں آسکوں گا مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو یہ ترغیب یہ تلقیم تو سربراہ خاندان کے اعتبار سے یہ ہر مسلمان مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اہل و عیال کو جہنم درستے چھنے کی ایمان